اسلام علیکم میں ہوں نصرم علیک اور آج میں آپ کو سکھا رہا ہوں بہت جھڑوٹ بننے والا کورمہ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ خیر و رازکین خوبصورت دعا کے بعد جلتے ہیں اپنی رسمی کی طرف کورمہ بنانے کے لیے جو سب سے پہلے چیز چاہیے وہ اچھا کورمہ بنانے کے لیے آپ جو میٹ لیں وہ فریش ہونا چاہیے اور میں لے رہی ہوں ویڈ باؤن آپ اس کو بنا سکتے ہیں بیف میں لہم میں مٹن کسی میں بھی بنا سکتے ہیں تھوڑی سی چربی کے ساتھ اس کو میں نے اچھا طریقے سے واش کر لیا تھا اور اس میں اس ٹرینر میں ڈالیا ہے اور اس کا پانی جو ہے میں نے بلکل نکال دیا اس کا سپائسز میں سب سے پہلے جنجر گالک پیس میں نے ٹو ٹیبر سپون لیا یہ بھی اپنے فریش لینے پیپریکا پاوڈر دیگی میرچیں ٹو ٹیبل سپون یہ بھرکے میں نے لیا اور یہ لازمی ہے اس کے لیے یوگرٹ دہی ون کپ سالٹ ون این ہیف ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر ون ٹی سپون کوریانڈر پاوڈر ٹو ٹیبل سپون بھرکے اور یہ بھی فریش آپ نے پیسنا ہے گرم سالہ ون ٹی سپون یہ بھی ہوم میڈ ہے میرا اور فریش آپ نے لینے آنین ایک بڑا میں نے لیا اس کو باریک سلائس میں میں نکال لیا اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا دم پہ لگانے کے لیے ایک سپیشل مسالہ ہے وہ میں آپ کو جب دم اس کا نکالوں گی تو وہ میں آپ کو پھر دکھاؤں گی پاٹ آپ نے چھڑا لینا ہے جس میں آپ نے یہ بنانا ہے جب یہ گرم ہو جائے تو اس میں آپ نے کوکنگ آئل ڈال دینا سور میں بتانا بھول گئی تھی اس کے ساتھ ہی جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں آنین ڈال دیجئے آپ اور اس کو براؤن کر لینا ہے آپ نے پہلے بیاز ہماری براؤن ہو گئی ہے اس کو آپ نکال لیجئے کسی بھی پیپر ٹاول وغیرہ پہ اس کو بلیک نہیں کرنا بس اسی طرح کا کلر ہونا چاہیے کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس سے آپ کی کور میں کی اچھی شکل ہونے کا ساتھی اب اس میں ڈال دیجئے گوشت آپ کی مکس کر لیں ایک دو منٹ جب یہ ہلکا کلر چینز کر لیں تو اس میں آپ اپنے یہ ڈال دینے جنجر گارلک پیسٹ فریش لیا تھا میں نے اور اب آپ نے اس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے پانچ دس منٹ کے لیے یہ دس منٹ ہو گئے مجھے بھونتے ہوئے گوشت نے اپنے پانی بھی چھوڑ دیئے تو اب ہم اس کو کور کر کے اس وقت تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائی نہیں ہو جاتا بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کا میٹ وغیرہ میں سمیل آ جاتی اس کا ریزن جائی ہوتا ہے کہ اس کا پانی اگر اچھے طریقے سے ڈرائی نہ ہو تو سمیل اندر رہ جاتی ہے مسالے ڈالنے سے پہلے آپ نے پانی لازمی ڈرائی کرنا ہوتا ہے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں جب پانی اس کا ڈرائی ہو جائے گا یہ پانی جو ہے بالکل اچھے طریقے سے ڈرائی ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ڈرائی کرنا ہے آپ نے آپ اس کے بعد آپ اس میں تھوڑا سا گرم پانی ڈال دیجئے ہمیشہ کوشش کریں کہ گرم پانی ہی یوز کریں کھانے میں اور ساتھ ہی آپ نے ڈال دینا یہ سارے مسالے آنچ آپ ہلکی کر دیجئے سوائے گرم سالے کے اور پیپریکا پاؤڈر کے ان کو مکس کر لینا ہے ساتھ اس میں ڈال دیجئے یہ یوگرٹ ایک کپ لیا تھا میں نے کوئی سا بھی یوگرٹ لے سکتے ہیں اور ہلکا سا اس کو پھینٹ بھی لینے جب یوگرٹ کا پانی اچھے طریقے سے ڈرائی ہو جائے تو یہ اس میں آپ نے آنین جائے یہ مسال کے ڈال دینا ہے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا آپ نے اس کو کیاد کو اچھے طریقے سے آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے زیادہ جگہ اور میں میں کام بھنائی کا ہی ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ جو پیپریکا پاؤڈر ہے اس میں آپ نے ڈالنا ہے تھوڑا سا ایک دو ٹیبل سپون پانی کے اس کو مکس کر لیجئے اور ساتھ ہی جتنا آپ کو پانی چاہیے اتنا آپ نے اس میں اندازے میں جس میں گوشت گل جائے اتنا پانی ڈال دیجئے اور ساتھ ہی یہ پیپریکا ڈال دینی ہے آپ نے اس کے ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پہلے اس میں ڈالیں گے تو گوشت کا کلر جو وہ خراب ہو جاتا ہے اتنا اچھا کلر نہیں آتا یہ میں نے پروفیشنل شیف سے سیکھا تھا اس کے مطابق آپ کو میں بتا رہی ہوں جیسے انہوں نے مجھے ریسپی بتائی تھی بہت عرصہ پہلے کی بات ہے یہ اب اس کو مکس کر لیجئے اچھے طریقے سے اور ویٹ کرتے ہیں گوشت کی گل جانے تک یہ 45 مینٹ ہو گئے ہیں مجھے اس کو رکھے ہوئے ساتھ ساتھ میں چیک بھی کرتی رہی ہوں دوبارہ چیک کر لیتے ہیں گوشت کافی حد تک گل گئے ہیں باقی جو ہے دم میں گل جائے گا اس کے بعد آپ اس میں ڈال دیجئے یہ گرمسالہ جو لیا تھا گرین چلی یہ آپشنل ہیں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نہ ڈالیں یہ فائف میں نے لیئے اور ساتھ ہی یہ میں نے گرین کارڈموم سبز الائچی زافران اور کیورا وارٹر لے کے الائچی پیس کے میں نے ان سب کو مکس کر دیا تھا کیورا وارٹر میں اور اس کو آپ نے ڈال دینا ہے اس سے کورمے کا ٹیسٹ بہت زبردست ہو جائے گا ڈال کے مکس کر لیں اور اس کو بلکل ہلکی آنچ پہ آپ نے پانچ سے دس منٹ تک دم پہ لگا دینا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی فائنلوک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آسانی سے اور جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے اور بہت مزیدار بھی ہے اچھی سمیل آ رہی ہے گھر میں بہت زافران کی ہے لائچی کی تو ٹرائی کیجئے امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور جانے سے پہلے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا لائک اور سبسکرائب بھی کریں بہت مجھے لائے